ہمارے پروزی ملک بھارت کے حوالے سے جب یہ خبر سامجھ آئے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پاکستانیوں نے تاریخ میں پہلی بار انہیں بہت زیادہ مبارک بات دی اور پہلی بار پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ بھارتیوں نے پاکستانیوں کی جانب سے دی جانے والی مبارک کو کھلے دل سے ایکسپٹ کیا اور یہ افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے اور بہت سارے بھارتیوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان بھی آگے آئے پاکستان کی عوام کے غریب عوام کی مسائل حل ہوں اور وہ بھی دنیا کے ترقی آفتہ ممالکی صرف میں کھڑا ہو جائے یہ تو بھارت اور پاکستان کی عوام کی بات ہو گئی اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے اور ایک دوسرے کے عوام کو زلیل اخوار کرنے کے ہمیشہ تگو وہ اور کوشش میں رہتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا یہ کہ بھارتی وزیر آزم نریندر مودی نے اب ایک ایسی کا ایسی بات کیا ہے ایسا کام کیا ہے کہ اس کو بھارتی میڈیا بڑا بڑھا چڑھا کر پیش بھی کر رہے اور نہ صرف پیش کر رہا ہے بلکہ یہ کوشش ہے کہ کسی نے کسی طرح ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ برا ملک ثابت کیا جائے اب ہو گیا رہا ہے ہو یہ رائے ناظرین اگر آمی کہ بھارتی وزیر آزم نریندر مودی نے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان اور بھارت کی دشمنی کو آگے لے کر جانے کے لیے اس کو مزید گہرہ کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جو برکس نامی ایک آرگنائزیشن ہے جو بڑی طاقتور ہے اور دنیا کے کئی اہم ترین ممالک اس کے اندر شامل ہیں جسنا چین ہو گیا انڈیا ہو گیا رشیا ہو گیا ساؤتھ ایفریکا ہو گیا برازیل ہو گیا یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں یہ مل کر فیصلے کرتے ہیں مویشت کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور ان ممالک کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی چاریس فیصد آبادی بنتی ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ممالک کتنی زیادہ طاقت رکھتے ہیں کتنی زیادہ سٹرنٹ رکھتے ہیں اور یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں دیگر ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ شان ہے ان کے ساتھ کندے تکندہ ملا کر چلیں تاکہ یہ آنے والے وقت کے اندر اپنا ایک مضبوط بلوک بنا لیں اور اس مضبوط بلوک کے ذریعے دنیا کے جو ان ممالکوں کے جو آج بھی غربت کا شکار ہیں جو آج بھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں اب اس حوالے سے جو بھارتی میڈیا قبرے جاری کر رہے ہیں وہ کیا ہے پاکستان کے اندر جو قبرے جاری کی گئی ہیں وہ کیا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ کس نہج پر پہنچے ہوئے یہ برکس نامی یہ جو ارگنیزیشن ہے یہ آنے والے وقت کے اندر کتنی طاقتور ہونے جاری ہے اس کے ان ممالکوں کے زیادہ فوائد ملیں گے جو اس کے اندر شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ آنے والا وقت اب بھارت اور پاکستان کے لیے اس حوال سے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہونے جارہے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس ناظرین اگرامی یہ جو برکس نامی ارگنیزیشن ہے جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چین شامل ہے انڈیا شامل ہے ریشیا شامل ہے ساؤت ایفریقہ اور برازل شامل ہے دنیا کی چالیس فیصد آبادی والے یہ ممالک ہیں تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اب پاکستان کی اور پوری دنیا کی جو مہشت ہے اس کے اوپر بڑے زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پوری دنیا کی ٹکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتے ہیں دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اثرات چھوڑتے ہیں تو اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یعنی کہ چائ چائنہ اس کو بسیکلی لیڈ کر رہا ہے اور چائنہ نے اب یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک بہت بڑا بلوک بنائے انہوں نے پوری دنیا کے ممالک کو انیویٹیشن دیئے ہیں یا انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے جن جو ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ آج ہے جس کے بعد اب تقریباً جو چالیس ممالک ہیں انہوں نے اپنی اپنیکیشن سبمیٹ کروائی ہیں برکس کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے اند اور پر انٹری لے رہے ہیں اور دو ہزار چوبیس تک یہ ممالک ہوں گے یہ اس برکس کا حصہ بن جائیں گے اور ان چھ ممالک کے اندر اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ پہلے میں کوئی بتا دیتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے اس حوالے سے کیا خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بات کی گئے کہ ہم ممالک کو انیویٹیشن دے رہیں گے اور برکس کے اندر بہت سارے ممالک آئیں گے تو بھارتی میڈیا نے کیونکہ بھارتی و شدیری آدم نے ہمیشہ کوشش کیا مازی کے اندر بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ برکس کے اندر پاکستان کو کسی صورت شامل نہ ہونے دیا جائے اور اب بھارتی میڈیا بڑا زور شور سے اس بات کا پروفوگینڈا بھی کر رہے ہے کہ بھارت نے پاکستان کو برکس کے اندر شامل ہونے سے روک دیا ہے اور وہ اپنی کوششوں کے اندر کامیاب ہوں کہ پاکستان برکس نامی اس اورگنیزیشن کا حصہ بن سکے یا اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے یا اس سے فوائد اٹھا س یہ بھارتی میڈیا کہہ رہے ہیں پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ ٹریبیون کی جو نیوز آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے تو سفارتی سطح کے اوپر برکس کو جوائن کرنے کی اپلیکیشن ہی سبمنٹ نہیں کروائی انہوں نے تو اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی جانہی کہ اگر بھارت کوشش نہ بھی کرے کہ پاکستان برکس کے اندر شامل نہ ہو پائے تو پاکستان کے اندر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں ان کی نا اہلی اور ناکامی کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اس حوالے سے سفارتی سطح پر کوئی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سامنے لاسکیں یا فرنٹ کے اوپر اپنے آپ کو لاسکیں اور دنیا کے اس اتنے بڑے اتنے طاقت اور گروپ کا حصہ بن سکے اب یہ جو چالیس ممالک تھے جنہوں نے جوائن کرنے کے لیے اپلیکیشن سمیٹ کروائی تھی اب ان چالیس ممالک کے شامل ہونے کے بعد تقریباً برکس کے اندر جو ممالک شامل ہوں گے ان کی پوری دنیا کی آبادی کا ستر فیصد حصہ ہوگا یعنی کہ دنیا کی ستر فیصد آبادی رکھنے والے جو ممالک ہوں گے ان کا ایک گروپ بن جائے گا ان کا ایک اپنا چین بن جائے گا ان کا اپنا ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنا شروع کر دیں گے اب تربیون کی اس قبر کے سامنے آنے کے بعد اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن چھے ممالکوں دوہزار چوبیس کے اندر اس برکس نامی اورگنیزیشن کا حصہ بنایا جائے گا ان کے اندر سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتا ہوں مصر ہوگا ایتھوپیا ہوگا ایران ہوگا سعودی عرب ہوگا یو اے ای ہوگا یہ لوگ یہ ممالک جو ہیں یہ برکس کا حصہ بن جائے گا اور بھارت چونکہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے بہت زیادہ اصر و رسول رکھتا ہے اس کی بہت بڑی مویشت ہے اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کی بہت بڑی منڈی ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے وہ دنیا کے تمام ممالک سے سامان خرید رہا ہے سامان دوسرے ممالک کو بیچ رہا ہے اور آپ نے یہ بھی لیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جب روس سے تیل لینے کی باری آئی دی تو پاکستان کے اندر جو بندہ تیل لینے کی کوشش کر رہا تھا اس کو جیل میں اٹھا کے پھینک دیا گیا بھارت نے امریکہ کے کہنے کے باوجود بھی تیل لینے سے انکار نہیں کیا تھا یورپی یونین کے کہنے کے باوجود بھی تیل لینے سے انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا تھا بھارتی وزیرہ اظم نے اور اس میں یہ قال تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے تیل لینے سے روک ہوگے اگر آپ مجھے بلیک میل کروگے اگر آپ لوگ مجھے دباؤ ملانے کی کوشش کروگے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کروگے تو یاد رکھو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہماری جتنے بھی تجارتی معاہدے چل رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بزنس چل رہے ہیں وہ سارے روگ لوں گا اور میں جو آپ کو سامان بیچ رہوں میں نہیں بیچوں گا پھر جسے برزی لیتے رہنے جس کے بعد جیورپی یونین کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ بھارت چونکہ ہم سے یہاں بہت زیادہ سامان دے رہے ہیں ہم اس کے بہت بڑے خریدار ہیں تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ بیک فٹ پہ ہوئے بھارتی حکومت نے نریندر مودی نے اپنے ملک کی عوام کے لیے چالیس فیصل سستہ تیل لیا اس نے اپنی محشت کو کھڑا کر لیا اور ان کی محشت آج بہت آگے نکل چکی ہے پاکستان کے مقابلے کے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ ممالک ہیں ان کے بھارت کے اب میں اسر ورسوخ کا آپ کو بتا رہا تھا ٹکنالوجی کے اندر وہ پوری دنیا کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اب یہ چاند کے اوپر وہ جو پہنچا ہے اور چاند کے اوپر جس طرح سے انہیں نے کامیابی اپنے نام کی ہے چاند کے اوپر جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب بھارت پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش ہے اس پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کرتا رہے یا پاکستان کو گرانے کی کوشش کرتا رہے اس کا مقابلہ اب ریشیا اور چین کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اب چین اور ریشیا جتنی بڑی طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے اس کے بعد دوسرا ملک جس ملک کا نام سامنے آتا ہے وہ چینہ ہے اور اس کے بعد پوری دنیا دیکھتی ہے روس کی جانب اور بھارت کی جانب ان میں سے اب کون سا ملک ہے کہ جو آنے والے وقت کے اندر سپر پاور بن سکتے ہیں یا آنے والے وقت کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں تو بھارت تو وہاں پر پہنچا ہوئے بھارت کا مقابلہ تو وہاں پر ہے بھارت کی مڈیاں تو وہاں پر ہے تو پاکستان کے سوالے سے کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کہاں پر کھڑا ہوئے ہیں یہ بھارتی لوگ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں پاکستانی لوگ بھی بڑی اچھے طرح جانتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین اگرامی کہ جہاں روس ہے جہاں چائنہ ہے وہ یعنی کہ ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں اور بلکھل مکمل طور پر آپ دیکھیں کہ اس برکس کے اندر جس کے بارے میں بھارتی وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کو شامل نہیں ہونے دوں گا اس برکس کے اندر چائنہ بھی شامل ہے پاکستان کا بڑا اچھا دوست رہا ہے ریشیا بھی شامل ہے پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی ان کی دوستی ہے سعودی ایرے بھی اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں یو اے ای بھی اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کیوں نہیں آ رہا ہے یا پاکستان کو کیوں پیچھے دکھے لنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے سب سے بڑی مجھے یہ ہے کہ سفارتی طور پر پاکستان کی جو حالات بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر ضرورت ہی محسوس نہیں کیے کہ جو لوگوں کو اپنی خود زندگی تبدیل کرنے کا جن کو ہوش نہ ہو جن کے حکمرانوں کو جن کی حکومتوں کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ ہم نے سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنی ہیں ہم نے ابھی دیکھیں چین کا اور پاکستان بھارت کا کتنا زیادہ پھٹا چلتا رہا کتنا زیادہ جھگڑا چلتا رہا کتنا زیادہ ان کی لڑائی چلتی رہی مگر اس کے بابا جود بھی وہ تجارت کے معاملے کے اوپر وہ انویسمنٹ کے معاملے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے لیکن وہ اس معاملے کے اندر بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایران جو ہے پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اسلامی ملک ہے لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کس طرح کرنا ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے جو ہے جو رشیہ ہے وہ بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کیونکہ ان سب کو اپنے مفادات عزیزم کی سفارت کاری بڑی مضبوط ہے بڑی سٹرونگ ہے بڑی آزاد ہے اور یہ سارے ممالک پاکستان کے دوستے اب پاکستان کی بھارت کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکی ہے لیکن ان سب ممالک نے بھارت کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے اور یہ سارے ممالک اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان بلکل ایک سائٹ پر بلکل اکیلا کھڑا ہوا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے ناظرین اگرامی کہ اس برکس میں جو لوگ آ رہے ہیں یہ سب زیادہ سے زیادہ طاقت اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے یہ سب زیادہ زیادہ اپنے محشت کو اپنے عوام کو بہتر طریقے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور دوسری جانب جو بھارت ہے وہ بھی اس سے بھرپور طریقے سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں لیکن پاکستان کی طرف اگر دیکھا رہے ہیں پاکستان کے حالات کی طرف دیکھا رہے ہیں ہماری محشت اس وقت مکمل طور پر ڈوپتی ریزر آ رہی ہے جس سے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انگار نہیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر امن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ستر پہ ستر سال کے اندر جو اچیویمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج لوگ بجلی کے جو بل ہیں ان کی مخالفت کے اندر نارے لگا رہے ہیں اس کی مخالفت کے اندر سڑکوں پر آ رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہم ایسا ظلم ہو رہا ہے یہ ہم ایسا زیادتی ہو رہی ہے اتنے مہنگے مہنگے بجلی کے بل آ رہے ہیں پیکٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ گرنیوں میں چلتی رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر ہر چیز مہنگی ہو چکے پاکستان کے اندر حالات انتہائی ایسی زدہ پر آ چکے ہیں جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ہر سال پاکستان کے دس لاکھ سے زیادہ ہنرمند لوگ پڑے لکھے جو نوجوانے وہ پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو یہ تمام تر حالات ہیں ان حالات کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سفارتی زدہ پر ہم نے کیسے آگے جانا ہے کیسے ہم نے ان ممالک کے ساتھ دوستی کر کے اپنے ملک کے عوام کو فائدہ دینا ہے جن کے ساتھ دشمنیاں کر کے ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا ہے اور نہ ہی مستقبل کے اندر کچھ ملے گا